بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈوکیٹ رانا وقار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ٹی وی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایف ای آر کیا ہوتی ہے پرچہ کیسے کروایا جاتا ہے حمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایف ای آر کروانے میں بہت سارے مسائل آتے ہیں تو آج ہم نے اس لیے یہ ٹاپک روز کیا ہے ایف ای آر کیا ہوتی ہے اس کو کروایا کیسے جاتا ہے اور اگر پولیس ایف ای آر نہ دے تو آپ کے پاس اس کی آرٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب تو فرسٹ اف آل ایف ای آر جو ہے اس کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو جو لوکل پولیس ہے اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ والا جرم اس علاقے میں اس ٹائم پہ سرزد ہوا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھانے میں جا کے وربل بھی بتا سکتے ہیں پولیس والے ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ آپ کی بات کو لکھیں یا آپ ڈاکومنٹ کے اوپر ایک پیپر کی شکل میں لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں اور جو بھی تحریر آپ لکھیں گے اس کے نیچے آپ کی دستگت ہونا ضروری ہے اگر آپ نے وہ خود سے نئی تحریر کی پولیس والے نے کی ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا اور آپ اس کو اکے کریں گے تو نیچے سائن کر کے آپ ان کو دیں گے اس کے بعد پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کو درج کریں فار اگزیمپل اگر آپ تھانے میں گئے ہیں اور پولیس نے آپ کی ایف ای آر درج نہیں کی تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا آپ کے پاس کیا ریمیڈی موجود ہے اس کی اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک سی آر پی سی سیکشن بائی سے بائیس بی کے تحت ایک رٹ پٹیشن دائر کریں گے ساشن جائج صاحب کے پاس ورسز ایس ایچ او جو ایس ایچ او آپ کی ایف ای آر درج نہیں کر رہا جو پولیس سیٹیشن تو اس کے بعد جسٹس آف پیس جو ہیں وہ پولیس کو کمیٹس کے لیے سات دن کا ٹائم دے دیں گے آپ کی بات بھی سنی جائے گی اور پولیس کے کمیٹس بھی دیکھے جائیں گے اس کے بعد جائج صاحب دونوں چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یا تو آپ کی ایف ای آر کے آرڈر کر دیں گے یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر آپ کے ایف ای آر کے آرڈر ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس آرڈر کی اصلی کاپی لینی ہے ڈاکومنٹ جو سرٹیفائی ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے اس کی کاپی کروا لینی ہے ٹریو کاپی اور اسی اپلیکیشن کی کاپی جو آپ نے تھانے میں دی ہے وہ ساتھ لگا کے آپ نے واپس ایس اچو صاحب کے پاس سے لے جانا ہے کہ یہ عدالت سے آرڈر ہو گیا ہے آپ جناب پرچہ دیں اگر ایس اچو پھر بھی پرچہ نہیں دیتا حالانکہ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے پرچہ پہلے بھی دینے کا آفٹر جائج صاحب کے آرڈر کے بعد بھی پرچہ دینے کا لیکن اگر پھر بھی پرچہ نہیں دیتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا پھر آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ اسی جائج صاحب کے پاس چلے جائیں گے ایک اپلیکیشن لے کے اور ساتھ آرڈر کی کوپی لگا دیں گے کہ میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی جناب نے پرچہ نہیں کٹا میں عدالت میں آیا عدالت نے آرڈر کیا پرچے کا لیکن اس کے بعد بھی پرچہ نہیں کٹا تو آپ کی میربانی جناب اپنے آرڈر پہ عمل درامر کروائیں تو پھر جائج صاحب سختی سے ایس ایچ اچ او کو آرڈر کریں گے کہ آپ آ کے جناب ایف ای ایر کی کوپی در لے کے آئیں تو پھر وہ ایس ایچ اچ او صاحب جو ہیں وہ پرچہ دے دیں گے اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ آپ ہائی کورڈ میں جا کے اس آرڈر کے خلاف جا سکتے ہیں سپریم کورڈ میں جا سکتے ہیں تو یہ ایف ای ای ایر کا ایک بیسک جو طریقہ کار تھا وہ میں نے بتایا آپ کو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو اسی پیٹرن کے ساتھ ہم آگے نیکس جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں ہم انویسٹیگیشن کے بارے میں بتائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ ملتی رہیں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں میں شفقت کیجئے گا اللہ حافظ